جب شروع شروع میں گیا تھا نا تو اس چیز کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایکشن کا کیا ریاکشن ہوگا میں واپس جب واپس آیا پہلے چھٹی آیا تو مجھے میرے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی جو میں سوچی بھی نہیں تھی وہ ہوئی تھی بھی نہیں میں گیا تھا ایک عام آدمی وہی ہوں میں لیکن اب مجھے جو لوگوں عقیدہ سے مل رہے تھے کہ آپ کہاں سے آئے آپ کیا ہو تو وہ میرے گھر کے بار ایک جھمکٹا لگ چکا تھا میری فیملی کے ممبر تھے وہ اندر گھر آ چکے تھے جو بار تھے ملنے دو سے باب تھے وہ گھر کے بار کڑے ہوئے تھے اور میں سو رہا تھا تو میری والدہ نے میری اٹھایا کہ بیٹا اٹھو کچھ لوگ ملنے آئے تو ابھی میں نیند میں تھا کہ کچھ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے تھے کچھ میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے کچھ میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ لگا رہے تھے کہ ان کا قیدہ تھا کہ یہ آج جو ہیں کھانا کبہ کو لگے میں روزہ رسول کی جالیوں کو لگے میں ہجرِ اسفت کو صاف کیا ہے یہ ان مقامات پہ لگے میں جان تک ہم پہنچتے بھی نہیں میرے پیرنٹس آئے ان کے میری خواہش تھی کہ میں اپنے پیرنٹس کو ماباپ کو عمرے کے لیے بھیجوں حج کے لیے بھیجوں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں خود جا سکوں گا میرا پنجاب کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب ناظرین آپ نے بہت بڑے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے لیکن آج جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں حاجی کامران خان یہ خانہ کعبہ میں پانچ سال سپروائزر جو ہیں اس کی خدمات جو ہیں وہ سار انجام دے چکے ہیں یہ خانہ کعبہ کی چھت پر صفائی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور بہت ساری ان کی جو تصویریں ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہیں اور آج کل یہ سوشل میڈیا کی زینت جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں آج میں انہی کے ساتھ موجود ہوں میں انہی سے بات کروں گا اور جانوں گا کہ کس طرح انہوں نے وہاں پہ خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے اور کیا ان کی فیلنگز تھی اور کتنا اچھا انہیں فیل ہوتا تھا کہ ہر مسلمان جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جائے اور اس کا دیدار کرے وہاں پہ تواف کرے لیکن یہ پانچ سال تک وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں تو کتنے ہی خوش قسمت یہ انسان ہے ان سے گا بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام بہجن سر بتائیں کیسے ہیں آپ الحمدلہ میں ٹھیک ٹھیک آکوں بہجن آپ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے بتائیں کہ آپ بڑے ہی خوش قسمت انسان ہیں دنیا کے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف نصیب ہوا کہ آپ جو ہیں پانچ سال تک کھانہ کعبہ کی صفائی اور وہاں پہ دیگر جو کام ہیں اور جو خدمت کرتے رہے ہیں تو کیسا لگتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ پہلے تو میرے خالت ہی ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے اور اس کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یعنی کہ پوری دنیا مسلمان جتنے بھی جہاں پہ رہنے والے ہیں ان کے خواہش ہوتی کہ ہم اللہ کے گھر جائیں دیدار کریں روزہ رسول کو دیکھیں کچھ دن کے لیے وہ جاتے ہیں اور واپس آجتے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ کا کر رہا ہے کہ میں نے الحمدللہ پورے پانچ سال وہاں گزار رہے ہیں اور خالی گزار رہے نہیں ہیں ماں کے خدمت کی ہے میں نے ایسی ایسی جگہوں کی زیارت کر لی ہے خانہ کعبہ کے اندر کہ جہاں پہ کوئی آم آدمی جائے نہیں سکتا اور یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے اور ایسی کئی باتیں ماں پہ موجزات ہیں جو آم آدمی کو شاید کبھی دیکھنے کے لیے ملتے ہوں لیکن ہم وہاں پہ رود ایسی کوئی موجزات دیکھتے تھے جس کی وجہ سے مارے دل کو سکون ملتا تھا صبح کا نظارہ اپنا ہوتا تھا دوپیر کا نظارہ اپنا رات کا نظارہ اپنا خانہ کا بھگا ہم نے سارے نظاروں سے لطف اندوز ہوئے ہیں الحمدللہ بڑا مزا ہم نے بڑے اچھے دن وہاں گزارے ہیں میں نے پانچ سال اپنے اور ابھی میں پاکستان میں آئے ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں ناظرین اس کے علاوہ ان کے جو ماں باپ ہیں جب وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں تو شاہی خاندان جو ہیں ان کی طرف سے ان کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے جو کہ بادشاہوں اور شہنشاہوں کو دیا جاتا ہے جب یہ پروٹوکول آپ کے ماں باپ کو دیا گیا تو آپ کی جو فیلنگز تھیں اس ٹائم پہ کتنا خوش تھے آپ وہ فیلنگز جو ہیں میں بتا نہیں سکتا آپ کو محسوس ہی کر رہا تھا جو محسوس ہم کر رہا تھا کہ جب میرے پیرنٹس آئے ان کے میری خواہش تھی کہ میں اپنے پیرنٹس کو ماں باپ کو عمرے کے لیے بھیجوں حج کے لیے بھیجوں کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں خود ہی جا سکوں گا لیکن یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے میری اتنے پیار سے پوری کی اتنے احترام سے میری پوری ہوئی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر بلایا اس کے بعد میرا چھوٹا بھائی آیا اس کے بعد میرے کچھ اپنے علاقے کے دوست اور باب جو ان کو میں نے بلایا اس کے بعد میرے والدین جب عمرے پہ آئے ان کو جو وہاں پہ پروٹوکل دیا گیا جو انہوں نے دیکھا وہ فیلنگ انہی کی بیان وہ بتا سکتے ہیں بہتر لیکن میرے الحمدللہ میں اپنی نگرانے میں اپنے والدین کو عمرہ کروا رہا تھا جہاں پہ میرے والدین پاؤں رکھتے تھے ہاں پہ لوگ ہاتھ رکھتے تھے آگے اس سے بڑی بات سہت کوئی فخر کی نہیں ہوگی میرے لیے اور میرے والدین کے لیے کہ ان کی عزت عزت جتنی ہورتی وہ لوگ کسی سے خوش تھے کہ ہماری بیٹے کی جو یہ پوسٹ ہے یا جتنا عزت لوگ کر رہے ہیں ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حاجی کامران جو ہیں ماشاءاللہ سے مجھے بڑا خود دیکھ خوشی محسوس ہو رہی ہے مجھے کبھی اپنے انٹرویو میں کبھی خوشی محسوس نہیں ہوئی لیکن آج اس شخص سے مل کے میں بہت خوشی فیل کر رہا ہوں کہ آج میں اس انسان کے سامنے وجود ہوں جو کہ کھانا کعبہ کے چھت پہ اور وہاں پہ اتنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے ہیں اس کے علاوہ پانچ سال میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو جو کہ واقعہ ہی یعنی کہ آپ لوگوں کو بتائیں جو کہ اچھا واقعہ ہو جو بتانا چاہیے یہ آپ کو لگتا ہے وہاں تو میرے لئے ہر روز ایک واقعہ ہوتا تھا اچھا ایسے موجزات جو اکثر لوگ مس بھی کر دیتے ہیں جو کبھی کبھار رہے ہیں لیکن ہم نے وہاں ڈیوٹی کی ہے میرے ساتھ ہے کہ کئی موجزات ہوئے ہیں میں نے ایسی کئی چیزیں وہاں دیکھی ہیں جو عام آدمی دیکھ بھی نہیں پاتا میں آپ کو بابتا تھا تو میرے سکن پر پرابلم ہوگی تھی یعنی کہ جیسے بھول بیری ٹائپ ہوگی تھی وہ ہوگی تھی تو میں اس کے بڑی میڈیسن کھا رہا تھا لیکن وہ ختم نہیں ہو رہی تھی تو میرے استاد ہیں انہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ حج صاحب اب جب بارش ہوگی نا آپ کے حرم شریف میں تو آپ انہیں مذابر رحمت کی نیچے نہ آ لینا ہے تو میں اس کے بھی نیچے خیر بارش شروع ہوئی میں اس کے نیچے نانے چلا گیا وہاں پہ اجازت نہیں جب بارش ہوتی وہاں پہ جانا لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا گھر تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا تھا تو کون روح ساتا تھا مجھے میں ماں گیا میں نے ٹیم بنائی میں صفائی کے بہانے میں اندر گیا صفائی بھی کی میں ناتا بھی رہا اور ایک ہفتے کے اندر میری سکین ساری ٹھیک ہو گئی تھی تو یہ میرے لیے بڑے موجہ کی بات ہے بڑی یادگار بات ہے میرے لیے ویسے تو ماں کا ہر دن مجھے یاد ہے میں جب خانہ کعبہ کی چھت پر گیا خانہ کعبہ کے اندر گیا میں نے خانہ کعبہ کی چھت کی تین دفعہ صفائی کی ہے لوگوں کو جانا بھی نصیب نہیں ہوتا بادشاہوں کے بادشاہ بھی آتے ہیں اندر چلے جاتے ہیں اوپر نہیں جا پاتے لیکن میں الحمدلہ تین دفعہ گیا میں نے صفائی بھی کی میری تصویریں بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں میں نے سب ان چیزیں ہیں میرے پاس پڑھیں جن چیزوں سے میں نے صفائی کی کعبہ کی برش ہے کپڑہ ہے وہ ایتر ہے گلاف کعبہ ہے میں سب آپ کو انشاءاللہ ویڈیو میں تیارہ دے کر رہوں گا بھائی جن اور اب اس میں جو فیلنگ جو وہاں پہ تھی بتانے والی نہیں ہے اب بھی جس سے میرا لڑنا شروع ہو جائے گا اور مجھ سے وہ بیان نہیں ہوگا تو اس وقت سے میں آپ مجھ سے کچھ اور بات کریں دوارے میں آپ کا دوبارہ دل چاہتا ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اور پکا پکا وہاں پھریں میرا دل کیوں نہیں کرتا ہے جانے کا کون ایسا مسلمان جس کا دل نہیں کر رہے کہ ماں جانے کو لیکن ابھی حالات کچھ ایسے بنے ہوئے کہ میں واپس نہیں جا پا رہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب مسلمان دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حالات ٹھیک ہو انشاءاللہ میرے کچھ دلوائی کین بھی ہیں میرے دوست ہیں جو میرے تھا جانا چاہ رہے ہیں اور مجھے وہاں سے بھی بھی کالیں آ رہی ہیں کہ سر آپ آئیں کسی کے میں بھائی تھا کسی کا میں دوست تھا کسی کا میں سپروائی تھا تو سب لوگ کو چاہ رہے ہیں کہ واپس آئیں لیکن انشاءاللہ یہ جاتے حالات ٹھیک ہوں گا میں واپس جاؤں گا لیکن جب تک میں پاکستان میں اپنا میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ بھی تو میں نے زندگی گزارنے کونٹیکٹ کرتے ہوں گے ہمیں انٹرویو دے دیں ہمیں زیارتیں کروائیں ہمیں چیزیں دکھائیں تو چل کیا رہا ہے آج کل آج کل واقعی میں اپنا کام کرتا ہوں تو ابھی میں ادھر میرے ٹیم نہیں دے پا رہا اور ابھی سارا دن تقریب میں یہی کاؤز آتے ہیں ابھی بھی میں جی سی ٹی یونیورسٹی ہے وہاں سے کالی سے میں آ رہا ہوں وہاں پہ میرا تھا پرنسپل صاحب تھے انہوں نے مجھے نوائٹ کیا تھا جو میرے پاس زیارتیں ہیں میں نے وہ کروانی تھی وہاں پر مجھے سپیشل گیش تھا میں وہاں پر تو میں مجھے وہاں پر ایک شیلڈ سے نوازا گیا ہے بڑی عزت نوزائی وہاں پر میری کیئے افتخار صاحب وہاں پر ہیں ان سے میری بات تھی انہوں نے مجھے بلایا تھا تو میں ان کی وجہ سے ہی وہاں گیا تھا اور میں ان کا شکریہ بھی کرتا اگر وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو میری ان کی میں بڑی عزت سے انہوں نے مجھے بلایا تھا میں عزت سے ہی وہاں گیا تھا ان کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں تو افتخار صاحب یہ آپ کو سلوٹ بھی ہے بڑی مہربانی آپ کا میں آپ کو شیلڈ بھی دکھاؤں گا جو انہوں نے مجھے نوازی وہاں سے اس کے علاوہ مجھے بتائیں آپ کے جو رشتے دار ہیں دوست احباب ہیں وہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ تو ملنے آتے ہوں گے آپ کے گھر میں اور آپ کو کہتے ہوں گے جی اجھا جی صاحب آپ کے ساتھ ملنا ہے تو آپ کس طرح منیج کرتے ہیں کس طرح ٹائم دیتے ہیں انہیں وہ ایسے ہے کہ میں جب شروع شروع میں گیا تھا تو چیز کا مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایکشن کا کیا ریاکشن ہوگا میں وہاں پہ سے جب واپس آیا پہلے چھٹی آیا تو مجھے میرے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی جو میں نے سوچی بھی نہیں تھی وہ ہوئی تھی بھی نہیں میں کیا تھا ایک عام آدمی وہی ہوں میں لیکن اب مجھے جو لوگوں عقیدہ سے مل رہے تھے کہ آپ کہاں سے آئے آپ کیا ہو تو وہ میرے گھر کے بار جھمکٹا لگ چکا تھا میرے فیملی کے ممبر تھے وہ اندر گھر آ چکے تھے جو بار تھے ملنے دو سے باپتے وہ گھر کے بار کڑے ہوئے تھے اور میں سو رہا تھا تو میری والدہ نے میری اٹھایا کہ بیٹا اٹھو کچھ لوگ ملنے آئے تو ابھی میں نیند میں تھا کہ کچھ لوگ میرے ہاتھ چوم رہے تھے کچھ میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے تھے کچھ میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ لگا رہے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہاتھ جو ہیں خانہ کبہ کو لگے میں روزہ رسول کی جالیوں کو لگے میں ہجرے اسفت کو صاف کیا ہے یہ ان مقامات پہ لگے میں جانتا کہ ہم پہنچے بھی نہیں بھائے تو یہ ان کو عقیدہ تھا ابھی میری ویڈیوز دوبارہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو دوبارہ پھر میرے پر رشت کا آ رہا ہے کہ یار ہمارا یہ بھائی ہے میرا دوست ہے میرا بھائی ہے میرا بھانجا ہے میرا مامو ہے میرے چاچوں ہیں جو جن سے میرا رشتہ ہے وہ سب اپنے آپ کو فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے چاچوں ہیں ہمارے مامو دوبارہ ان کو وہ چیزیں دوبارہ یادانا شروع ہو گئے جس طرح مجھے بھی یادانا شروع ہو گئے میں نے ایک انٹرویو میں اپنی یونی فارم پہنا تھا کچھ دنوں پہلے تو مجھے میری وہ یاد تازہ ہو گئے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ابھی دوبارہ ڈیوٹی پر ہی جا رہا ہوں ڈیوٹی پر جا رہا ہوں تو وہ فیلنگ اس طرح میں میں بتانی پاؤں گا کہ میں کیا تھی میرے ذہن میں یہ تھا ناظرین اگر آپ ان سے ملنا چاہتے ہیں یا ان سے کونٹیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ ان کی حاجی کامران خان کے نام سے آئیڈیز ہیں آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں اور ان سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور آپ بھی یہ ساری زیارتیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے اور حاجی کامران صاحب کو اجازت دیجئے پھر ملوں گا کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے gور سکتے ہیں آپ کونٹی رہے پھر ملوں گا ک amiga ھلاحی ملص بimana پس يک می کیسی لگی Tensorر China سیاری رہا ہے اس کے لئے انہیں تک ماخ stressing بخشنگ بخشنگ ڈیوی موسیقی